بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ٹاپ سٹوری ہر ایک پہلو کے ساتھ آج کی اس ٹاپ سٹوری تبدیلی کا سار آنے کو ہے اور چل نکلا ہے افواہوں کا دور سازشوں کی بازگشت مگر آنے والے کو درپیش ہوں گے چیلنج کیا کیا ریکوڈک کیس کس کے فائدے میں اور کس کی نا اہلیاں ہیں کار فرما ایک ٹاپ سٹوری کھیل کے شوقین حضرات کے لیے بھی کچھ ذکر خیبر پختون خاصے جرتوں کا اور کچھ احوال وزیر تجارت کی بیخ خبری کا کہ کرونو ڈالرز کا ہو رہا ہے نقصان م اگر ہوش کسے ہے ویلکم ٹو ٹاپ سٹوری تبدیلی کے سال کا آغاز ابھی ہونے کو ہے اور سیاست کے موسم رنگیلے سوہانے ہونا شروع بھی ہو گئے ہیں جبکہ سازشوں کی افواہوں کا بھی دور چل نکلا ہے بہت سے کافیہ شناس اقتدار نگر کے محلات کی رہداریوں سے نکل کر دعوے کر رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے والے انتخابات کیوں نہیں ہونے والے کسی کے سب پاس اس کا مناسب اور معقول وجہ بیان کرنے کو نہیں بس سازش کرنے کے دعوے خالی بھرتنوں کی آوازوں کی طرح گونج رہے ہیں افواہ سازی کے کارخانے سرگرم ہیں جہاں سے انتخابات کی افواہیں چھوڑی جا رہی ہیں کسی افواہ کا لبو لباب یہ ہے کہ ایک عبوری حکومت آنے والی ہے جو کراچی میں آپشن سے لے کر پاکستان کے دوسرے مسائل جو ہیں وہ سیدھے کرنے تک قائم رہے گی ایک افواہ کا مرکزی خیال موجودہ حکومت کو دوام بخشنے کے فلسفی سے تعلق رکھتا ہے کہ انی اسمبلیوں سے صدر مملکت کو اگلے پانچ سال کے لیے منتخب کروایا جا سکے کچھ لوگوں کو الیکشن صرف اس لیے ہوتے دکھائی نہیں دیتے کہ آنے والے سال 24 مارچ کو حکومت رخصت ہونے والی ہے آٹھ ستمبر کو صدر مملکت کے عہدے کی میاد پوری ہو جائے گی ستائیس نومبر کو چیف آف آرمی سٹاپ کو ملی ہوئی توسی قتم ہو جائے گی اور دسمبر دوہزار تیرہ یعنی اگلے سال کے آخر میں چیف جسٹس آف پاکستان 65 برس کو پہنچ کر اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے اور انسان جو کہ سامپ سے درہ ہو رسی سے بھی ڈر جاتا ہے اندھیرے میں رسی کو سامپ سمجھتا ہے اور اس سے بھی ڈرتا ہے پاکستان نے کبھی اتنے طاقتور لوگوں کو آگے پیچھے اختیار اور اقتدار سے علیہدہ ہوتے نہیں دیکھا اسی لیے آنے والے وقت سے ہم لوگ سہمے ہوئے ہیں اور سہمے ہوئے دل میں وسوسے ہمیشہ بسیرہ کی رہتے ہیں سو قانون وقت کی انگلی پکڑ کر تال کے ساتھ تال اور قدم کے ساتھ قدم ملا کر چل رہا ہے تال مل کے اس رنگ میں کسی کو گھنگ ڈالنے کی ضرمت نہیں ہو سکتی سو انتخابات کے التوا کا منظر بنتا نظر نہیں آتا اس لیے سیاست کے کھلاری میدان عمل میں اتر چکے ہیں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ عوام نون لکھو اقتدار میں لانے کا اٹل فیصلہ کر چکی ہے جبکہ حکومت پاکستان کے ترجمان یعنی وزر اطلاعات جناب کمرزوان کائرہ کا خیال ہے کہ اور کوئی نہیں بلکہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں اور سنامی اٹھنے اور آنے کی الگ سے دعوے دار ہے لیکن سوال یہ نہیں کہ کون آئے گا سوال یہ ہے کہ جو بھی آئے گا وہ کرے گا کیا بیرونی قرضیں دو گناہ سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں جن کی ادائیگی کے لیے الگ سے قرض عالمی مالیاتی اداروں سے لینے پڑتے ہیں گزشتہ پانچ سال میں مجموعی بجٹ خسارے کا حجم چھ ہزار ارب تک پہنچ گیا ہے خارجی صداقہ کامرانی کا یہ عالم ہے کہ امریکہ ہماری تمام تر پالیمانی قراردادوں کے باوجود اب تک 338 ڈون حملے کر چکا ہے سرکاری اداد و شمار کے مطابق پیٹرل کی قیمت اب تک 103 روپے تک پہنچ چکی ہے ڈیزل 49 روپے سے 112 روپے تک سین جی 30 روپے فی کلو سے 80 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے امریکی ڈالر کی قدر 62 روپے سے اب تک 97 روپے ہو رہی ہے آٹھا 16 روپے فی کلو تھا اب 37 روپے فی کلو ہے دودھ 20 روپے سے 60 روپے فی کلو تک پہنچا ڈی اے پی خات کی بوری 1300 روپے سے 4000 تک چھلانگ لگا گئی وجلی کا یونٹ 2008 میں 2 روپے 13 پیسے کا تھا اب 9 روپے 38 پیسے کا ہے یعنی آنے والی حکومت کے لیے معاشی اور خارجی چلنجز بہت زیادہ ہیں سوال یہ ہے کہ آنے والی حکومت ان مشکل سلسلوں کو کس طرح عبور کرے گی اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے معروف معیشت دان جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ڈاکٹر صاحب جو اس وقت حالات ہیں مجھے بتائیں کہ آنے والی حکومت کے لیے کتنا بڑا چلنج ہے کہ عام آدمی کو کچھ سکون کا لہمہ میں اثر آ سکے اپنے بچوں کو کوئی ڈھنگ سے روٹی کھلا سکے عسان صاحب بہت شکریہ پہلے میں یہ ارز کر دوں کہ آپ نے جو آداد و شمار حقائق دی ہیں وہ سو فیصدی صحیح ہیں میں صرف اس میں یہ اضافہ کر دوں کہ گیارہ کروڑ افراد ہمارے ملک میں ایسے ہیں جن کو دو وقت کی روٹی پیٹ بھر کر میں اثر نہیں آ رہی اور دوسری بات یہ تھے کہ گزشتہ ساڑھے چار برسوں میں تقریباً تین کروڑ مزید افراد جو پہلے غریب نہیں تھے وہ اب غربت سے نیچے چلے گئے یہ تمام تباہ کاریاں جو ہوئی ہیں گزشتہ ساڑھے چار برسوں میں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا دوں کہ الحمدللہ آج بھی پاکستان جو اللہ تعالی نے ہمیں وسائل دی ہیں ان سے اس قابل ہے کہ اگر کوئی سخت انقلابی فیصلی کیے جائیں جس میں کسی سے قربانی نہ مانگی جائے لیکن اتنا کہا جائے کہ کرپشن پر قابو پایا جائے گا ٹیکسوں کی چوری روکی جائے گی ٹیکسوں کا منصفانہ نظام وضع کیا جائے گا بینکاری کا استحصالی نظام وضع کیا جائے گا اور اس میں اگر کچھ حقیقی تجاویز میں بعد میں پیش کر دوں تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں جو بھی سیاسی جماعتیں انتخابات لڑ رہی ہیں اگر وہ ٹی وی پر آکے اور حلفیہ اس قسم کی باتیں کریں کہ جناب یہ انقلابی اقدامات ہم اٹھائیں گے تو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ان تمام مشکلات پر قابو پالے گا لیکن اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اسی جال میں ہم فسے جس میں کہ امریکہ نے ہمیں فسایا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ چلے جائیں نئے قرضے کے لیے تاکہ پرانے قرضوں کو ادا کر سکیں تو یہ ایک ایسا قومی علمیہ ہوگا کہ جو پاکستان میں جو تباہی آئے گی میں سمجھتا ہوں گا کہ اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہوگا میں صرف آپ سے یہ ارس کر دوں کہ نومبر دوہزار آٹھ میں جب پاکستان آئی ایم ایف کے پاس گیا تھا تو اسی وقت دسمبر دوہزار آٹھ میں میں نے لکھا اور کہا اس کے بعد ایک درجن بار کہا کہ جب چار سال کے بعد ان قرضوں کی ادائی کے ایک وقت آئے گا تو پاکستان اس قابل نہیں ہوگا کہ ان قرضوں کو ادا کر سکے لیکن امریکہ کی سوچ کے جو ہے وہ اس فرح جو ہے وہ کہتے رہے ہو جائے گا اور ہم آکے اس میں پس گئے مجھے یہ بتائیں کہ جو بیرونی قرضے ہیں ساٹھ سال میں ہم نے اتنے نہیں لیے جتنے پچھلے پانچ سالوں میں لے لیے ہیں اس سے چھٹکارہ ممکن ہے دیکھئے دو چیزیں ہیں جیسے پہلے آپ نے کہا کہ ہمارے جو ٹوٹل قرضے بڑھے ہیں اس میں داخلی قرضے جو ہیں وہ زیادہ بڑھے ہیں اور بیرونی قرضے جو ہیں اس دور میں بڑھے ہیں تقریبا تقریبا سمجھتا ہوں پندرہ عرب ڈالر کے قریب ہم نے آئی ایم ایف سے زیادہ قرضے لیے ہیں تو ایک تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ڈومیسٹک ڈیٹ داخلی قرضے ہیں وہ ہیں آٹھ ہزار عرب روپے سے بڑھ گئے ہیں اور ان پر سود جو ہے وہی تقریبا ہمارے ٹیکس ریونیوز کا آدھا ہو گیا دوسری چیز جو بہت اہم بات میں آپ کو بتا دوں بیرونی قرضوں کی کہ پچھلے اٹھارہ مہینے میں پاکستان کے جو ذر مبادلہ کے زخائر ہیں اسٹیٹ بینک کے وہ چھے عرب ڈالر گر چکے ہیں اور پاکستان قطعی اس قابل نہیں ہے کہ اگر کوئی انقلابی قدم نہ اٹھائے تو اگلے تیز جون تک وہ اپنے ان قرضوں کو اپنے وسائل سے ادا نہیں کر سکتا لیکن اگر کچھ فیصلے کر سکیں تو میں یہ گارنٹی کر سکتا ہوں کہ پاکستان بجٹ خسارے کو بھی قابو پالے گا اور پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بھی بچ جائے گا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں یہ بنیادی فیصلے ہونے چاہیے کہ ہم بجٹ خسارے پر قابو پائیں قرضے اپنے پاس سے ادا کریں اور آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں شاید حسن صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں یہ حل ہے لیکن جو قرضے لے چکے وہ تو واپس کرنا ہوں گے ٹاپ سٹوری میں ملیں گے اس بریک کے بعد کہیں نہ جائیں سپریم کورٹ بچھلے تین ہفتوں سے ریکوڈک کیس کی سامات کر رہی ہے آج بھی اس مقدمے کی سامات ایک روز کے لیے پھر ملتوی کر دی گئی ہے یہ مقدمہ پاکستان کے نظام کے بارے میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ریتیان کوپر کمپنی دعویدار ہے کہ اس نے بلوچستان کے علاقے ریکوڈک میں سونا اور تامبہ دریافت کیا اب یہ اس کا حق ہے کہ اسے ان قینتی دھاتوں کی کانکنی کا لائسنس بھی مل جائے حکومت بلوچستان کہتی ہے کہ ان وسائل پر صرف اسی کا حق ہے وہ جسے چاہے کانکنی کے حقوق دے ریتیان کوپر کمپنی کا کہنا ہے اسے ٹھیکہ ملنے کی یقین دیہانی کرائی گئی تھی اسی لیے اس نے چھکبیس درور ڈالر خرچ کیے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ یقین دیہانی کس نے کرائی کچھ پاکستانی سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ تامبے اور سونے کی کانکنی ہم خود کر سکتے ہیں بجائے ارشاد لیکن یہ سب کچھ اسی وقت کیوں یاد آیا جب ایک کمپنی نے یہ دھاتیں پاکستان میں دریافت کر لیں چلیں اسے بھی چھوڑیں کوئی یہی بتا دے کہ سینڈک کوپر گولڈ پروجیکٹ کیوں پاکستانی سائنسدان نہیں چلا سکے حقیقت قانونی دلیلوں میں گم ہے جس کا خوج لگانا عدالت نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان کے بعد سردار اپنا حصہ بڑھانے کے لیے معاملات کو الجھا رہے ہیں اور سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ ٹیتھیان کو یہ یقین رہانی اسی انداز میں کرائی گئی تھی جس انداز میں دوزار ایک میں امریکہ کی شرائط تسلیم ہوئی تھی کل سپریم کورٹ میں اس مقدمے کی پھر سمات ہے جو پیشرفت ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے ابھی ایک اور سٹوری ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان محبتوں کے پسان انفروں کی داستانیں کیا کیا ہیں یہ کسے نہیں معلوم ہمارے درمیان بات محبت کی بھی ہو تو عداوت کی جلک وہاں بھی نظر آ جاتی ہے ایک جنگ جو کچھ دنوں میں شروع ہونے والی ہے وہ کرکٹ کی جنگ ہے اور محاذ بھارت کے میدان ہوں گے تاریخ بتاتی ہے کہ بھارت ورلڈ چیمپئن دو مرتبہ رہا جبکہ پاکستان ایک بار آئی سی سی چیمپئن ٹروفی بھارت ایک بار جیتا اور ہم ایک بھی نہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ایک وہ جیتے اور ایک ہم ایشیا کپ وہ پانچ بار جیتے اور دو بار ہم اور کل ٹیسٹ میچ 69 بھارت جیتا 9 ہم جیتے 12 121 ونڈے میچوں میں بھارت جیتا 48 ہم جیتے 79 ٹی ٹوینٹی تین میچ ہوئے بھارت دو جیتا ایک ٹائی ہو گیا اور ہم ایک بھی نہ جیت پائے پاکستان ٹیم بھارت جا رہی ہے کہتے ہیں کھیل جنگ نہیں ہوتا مگر جب پاک بھارت کا معاملہ ہو تو کرکٹ کا میدان بھی رن آف کچ سے کم نہیں ہوتا اس ماچ کی کمنٹری آکاشوانی ریڈیو سٹیشن کا پروپیگنڈا لگا کرتی ہے اس جنگ میں دونوں اطراف کے کھلانیوں کا انتخاب سونے کے طول کی طرح کیا جاتا ہے ہماری طرف سے ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے محمد افیس ٹی ٹوینٹی کے کپتان ہوں گے جبکہ مصبع اولاک ون ڈے ٹیم کی قیادت کریں گے شاید افریدی کو بھی جتھے میں شامل کیا گیا ہے وہ گونگون کا مظاہرہ کر سکیں گے یا یہ گیا اور وہ آیا والا ہی چلن ان کی شان بینیازی میں اضافہ کرے گا یہ ٹیم کس بلاتی ہوگی جادو کے چکے اور جشیرے چوکے لگا سکے گی بھارتی بلے باز ہمارے بولنوں کو جم کر کھیلیں گے یا روحی کے گالوں کی طرح اڑتے جائیں گے یہ جاننے کی کوشش کریں گے قومی ٹیم کے سابق چیف سیلیکٹر سابق کوچ اور سابق ٹیسٹ کرکٹر محسن حسن خان صاحب سے محسن حسن خان صاحب جن کھلانیوں کا انتخاب کیا گیا بہترین کھلانی آپ سمجھتے ہیں ٹی ٹوینڈی کے لیے بھی اور ون ڈے کے لیے بھی شاید افریدی صرف ٹی ٹوینڈی میں ہیں دیکھئے آپ یہاں میں نے تھوڑے دیر پہلے ٹیم کا سنا پوری تھرل ہی تو میں اس میں نہیں گیا ہوں لیکن کچھ اس میں نئے لڑکے بھی ہیں شاید افریدی کا تھوڑا سا فیل ہوا مجھے کہ ٹی ٹوینڈی میں تو وہ ہے لیکن ون ڈے میں بھی آئے سپوز اس کو ہونا چاہیے تھا خاص طور پر دیکھیں جب بھی آپ کسی ایکسپیڈنس پلیئز اور ایک میچ مینر کو اس کا اگر تھوڑا سا مشکل وقت بھی آئے گا ہو لیکن آپ اسے امپورٹنٹ میچز کے لیے ضرور لے جاتے ہیں اگر یہی ٹوئر کوئی معمولی سا ٹوئر ہوتا کوئی چھوٹی ٹیم کے اقلاب ہوتا اتنا کرنچ میچ نہیں ہوتا تو ای ٹنک شاید افریدی کو بھلا ریسٹ کرا رہے تھے یا کرا رہے تھے یا کسی بھی سینئر پلیئر کو اگر وہ تھوڑا سا سٹرگل کر رہا ہے لیکن جب کرنچ میچز ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کی بیس پاسیبل میچ ویننگ پلیئرز ٹیم میں گیارہ کی گیارہ میچ ویننگ پلیئرز نہیں ہوتے ٹیم میں ہمیشہ دو تین یا چار میکسیمم میچ ویننگ پلیئرز ہوتے ہیں اور شاہد کا جو ریکارڈ ہے نو ڈاؤٹ تھوڑا سا سٹرگل کیا ہے اس نے فارم سے لیکن فارم واپس آنا ایک میچ کی ضرورت ہوتی ہے بس اور وہ کہتے ہیں نا ایک بڑی مثال مشہور ہے کہ جو آپ کا کالیبر ہے وہ پرمنٹ ہوتا ہے فارم تو آنی جانی چیز ہے ایک میچ میں چلا جاتا ہے ایک میچ میں آ جاتا ہے ویسے کچھ نئے لڑکے بھی ڈالیں سیلیکشن کمیٹی کو میری طرف سے مبارک بات اچھا مجھے بتائیں کہ اب آپ کے دور میں بڑی اچھی پاکستان کی کارکردگی رہی تھی ابھی جو ہم جا رہے ہیں کافی عرصے بعد اب یہ میچ ہونے جا رہے ہیں ٹی ٹوینٹی اور ونڈے کے کیا تیاری پاکستان کی ہونی چاہیے کیا کرنا ہوگا میدان میں جیتنے کے لیے اسامہ دیکھی ہے جیتنے کے لیے آج کی تاریخ میں کوئی بھی ٹیم کمزور نہیں ہوتی لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان اور انڈیا کا میچ میں ایک الگ ہی فلیور ہوتا ہے جو میں جب ٹیم کے ساتھ تھا الحمدللہ ٹیم اچھی پرفارم کر رہی تھی ایک ہی وجہ تھی ہم نے اس کا ایک چیز رکھی ہوئی تھی کہ ہمیں ایک چیز کو یاد رکھنا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں لڑکے نے سامنے انڈیا کی ٹیم ہے اپنے ہوم گراؤنڈ پر بھی کھیل رہی ہے دنیا کی ون آف دی بیس ٹیم ہے اس کو ہلکا بلکل نہیں لیا جا سکتا لیکن جو مین چیز ہے اسامہ وہ ہے ڈیٹرمنیشن ڈیٹرمنیشن چاہیے آپ کو ہر اینگل سے آپ کو جذبات کے حلیات سے کھیل کے حساب سے اور ای تنگ جو بڑا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے خاص طور پر جب ایک ٹیم گیم ہوتا ہے دیکھیں سنگل ٹینس کا سنگل ہو تو ایک آدمی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا تھا لیکن یہ ٹیم گیم ہے گیارہ لڑکوں کو پورے گیارہ لڑکوں کو گراؤنڈ میں ایک لگنا چاہیے اتنا زبردست کامبینیشن اور ڈیٹرمنیشن کے ساتھ دی یہ بتائیں یہ باتیں اپنی جگہ کے سپننرز کے ٹریک ہوں گے ہمارے پاس حرطان کے اچھے بولر ہیں آپ خود کھلاڑی بھی رہے ہیں کتنا پریشر ہوتا ہے کیا سوچ اس وقت ہوتی ہے بھارت کے خلاف اب اتنے سال بعد یہ سیریز ہونے جا رہی ہے کیا سوچ رہا ہوتا ہے کھلاڑی ہاں دیکھیں یہ بات آپ نے اچھی بات کہی کہ بھارت کے ساتھ اتنے عرصے کے بعد ایک سیریز ہو رہی ہے میں یہاں ضرور ایک بات کہوں گا اپنے ناظرین سے اپنے پاکستانی بھائی بہنوں سے کہ اس کو زندگی موت کا سوال نہ بنائیں اس کو ایک طرح سے اس طرح لیں کہ آئس بریکنگ ہوئی ہے بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی سیریز پھر سے شروع ہو رہی ہے اور ای ٹھنگ لیچ سوپ کے ایک اچھی اپتدہ ہے کہ اب اس کے بعد رکاوٹیں نہیں آئیں گی اب کھیل میں ہر جیت ہوتی ہے میں نے جیسے پہلے کہا ہماری ٹیم کو اپنا ہنڈیڈ پرسنٹ دینا ہے ایک ایک لڑکے کو اور محنت سے کھیلیں لیکن میں لیٹرلی ہی کہوں گا کھیل میں ہر جیت ہوتی ہے تو اس کو اس پوائنٹ دیگری سے اور اچھی طرح سے لیں کہ ایک پوزیٹیو سٹیپ اٹھ رہا ہے دونوں گورنمنٹ کی طرف سے دونوں کرکٹ بورٹ کی طرف سے ان شاء اللہ یہ فائدہ من ثابت ہوگا لیکن وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کسی سے بھی ہار جاؤ بھارت سے نہ ہارو رینکنگ میں بھارت ہم سے بہتر ہے مگر انگلینڈ جو ہے اس کو ہرارا رہا ہے چاہے ٹیسٹ میں ہی آپ کے لیے کونسی ٹیم فیورٹ ہے دیکھئے جس طرح ہماری یہ کہا جاتا ہے کہ کسی سے ہار جاؤ بھارت سے نہ ہارو ادھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کسی سے بھلا ہار جاؤ پاکستان سے نہ ہارو فیلنگ سیم ہیں ایموشنل ہیں دونوں طرف لوگ ہوتی ہے لیکن یہ میسیج ہم کرکٹرز کو دینا ہے ہم ان لوگوں کو دینا ہے جن کو سمجھ ہے کہ جذبات کہاں تک پلے کرنا چاہیے جذبات ضرور بڑا امپورٹنگ پارٹ پلے کرتے ہیں لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ میسیج دیں اپنے لوگ کو ہم ادھر اور ان کے لوگ ادھر ان کے کرکٹرز سینئر کرکٹرز کہ دیکھئے کھیل میں ہر جیتے جان مارنی ہے ہنڈیٹ پرسن جان مارنی ہے چاہے بنگلہ دیش کے خلاف کھیل رہے ہو یا انڈیا کے خلاف کھیل رہے ہو یا آسٹریلیا کے خلاف کھیل رہے ہیں میچ کو میچ کی طرح لے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میں پرسنلی فیل کرتا ہوں پاکستان بڑا اچھا تگڑا کومبینیشن ہے اگر ہم اپنے اسامہ ہنڈیٹ پرسنٹ ایفرٹ پر کھیلے بلیو میو نوٹ ہنڈیٹ پرسنٹ ایفرٹ پر اگر ہمارے ہر لڑکے نے جان ماری اور یہ فرض بنتا ہے کپتان اور کوچ کا کہ یہ لڑکوں سے ڈیمانڈ کرے کہ we are playing for the nation we have to give our ہنڈیٹ پرسنٹ اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں اور میری ایک بات ہمیشہ سے کہیں گے اے اسامہ گاڈ ہیلپس دیم دوز ہیلپ دیمسیلپ ہمیں اپنی مدد کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اچھا آخر میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ یقیناً ٹیم گیم ہے گیارہ کھلاڑی میدان میں اترتے ہیں لیکن وہ کون سے کھلاڑی ہیں جو بڑے اہام ہیں پاکستان کی طرف سے سعید اجمل کتنے اہام ہوں گے سپنرز کا آپ کو لگتا ہے وہاں پر فائدہ ہوگا کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سپننگ ٹریک ہوتے ہیں بھارت میں یا آپ سمجھتے ہیں پاس برگ بڑے اہام ہوں گے اسامہ ٹیکنیکلی آپ نے بڑے اچھا سوال کیا ہے دیکھیں عام طور پر کہیں بھی بھی آپ کھیل رہے ہیں وہاں ٹھیک ہے ابھی سپننگ ٹریکس ہیں لیکن ون ڈے میچز میں اور ٹی ٹوینٹی میں کوشش کی جاتی ہے کہیں بھی بھی آپ کھیل رہے ہیں کہ بیٹنگ اورینٹڈ پچز بنائیں جس پہ رن زیادہ ہوں ہاں خراب بیٹنگ کو ہی کر جائے تو بات دوسری ہوتی ہے لیکن میرے حساب سے انڈیا کی بیٹنگ جو ہے کافی لمبی سٹرنٹ ہے اس میں بڑی سٹرانگ بیٹنگ لائن اپ ہے تو وہ کوشش کریں گے ایک تو ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کے پوائنٹ ایوی سے کہ بیٹنگ بیٹس بنائیں ایک ان کی بیٹنگ لائن اپ لمبی ہے تو آئی تنگ کہ بیٹنگ پچز کی آئی تنگ مجھے پرابلم نظر نہیں آ رہی جیسے میں نے پہلے کہا اسامہ اپروچ اپروچ ہماری بالکل پوزیٹیو اور ایک وننگ سپریٹ کے ساتھ جائیں اپنا بیسٹ پرفارمنس دیں اپنا ہنڈیڈ پرسنٹ دیں اور اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں اچھا یہ جو فیصلہ ہے دو لگ لگ کپتان دو لگ لگ پیمے ایک بات ایک بات کہتا جاؤں ایک بات کوکلی کہتا جاؤں قوم کی دعاوں کی باتیں نہ کریں قوم کی دعائیں ہمیشہ ٹیم کے ساتھ ہوتی ہیں اس کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے گراؤنڈ پہ ہر لگ کا اپنا ہنڈیڈ پرسنٹ دیں اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہم کامیاب ہوں گے اچھا وہ جو میں سوال پوچھ رہا تھا کہ ٹی ٹوینٹی اور ونڈے کے لیے الگ لگ کپتان الگ لگ ٹیم ہیں یہ صحیح ہے سوری پھر سے کہیے گا جی میں کہہ رہا ہوں کہ ٹی ٹوینٹی ٹیم الگ ہے اور ونڈے ٹیم الگ ہے کپتان بھی الگ ہیں یہ فیصلہ درست ہے آپ کی نظر میں دیکھیں یہ بات تو پرانی ہوگی میں تو شروع میں اس کے فیور میں نہیں تھا لیکن اب یہ بن گئی ہے تو بارال ٹھیک ہے میری بیسٹ ویشز ہیں دونوں کپتانوں کے ساتھ دونوں ٹیم اور ڈیفرنٹ ٹیمز کے ساتھ میرا خیال سے ایک زبردستی فارمیلہ فارمیگلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن بارال لیٹس اوپ ہماری پوری میری نیک خواہشات ہماری پوری پاکستان کی ہے کہ ہم ہم پوری جان ماریں اپنا 100% دیں اور پاکستان کامیاب بلکل تمام پاکستانیوں کے خواہش ہے اور ہماری نظر رہی گی دیکھنے آگے کیا ہوتا ہے محسن عصم خان صاحب بہت شکریہ آپ کا اور بہادری اور شجاعت کی وہ داستانیں جن کا تعلق خیب پکتون خاصے ہیں ہماری کے لیے سٹوری اس بریک کے بعد بنو جیل حملے کے بعد بنو میں آج دوسرا بڑا حملہ کیا گیا صبح کاکستانے پر چھے شدد پسندوں نے دستی بموں سے حملہ کیا مگر اس مرتبہ مقامی شہریوں نے پولیس کے ساتھ مل کر دہشتگردوں کے خلاف جوابی کارروائی کی فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں دو عام شہری شہید ہوئے اپنی پسپائی دیکھتے ہوئے ایک دہشتگرد نے خود کو بازار میں دھماکے سے اڑا دیا اور دوسرا خودکش حملہ آور پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا پولیس کی مدد کے لیے جہاں شہری موجود تھے وہیں اضافی نفری اور فوجی کمک بھی مقابلے کے لیے پہنچ گئی دوسرا دھماکہ چار صدا میں این پی کی جلسہ گاہ کی پارکنگ میں کیا گیا اس جلسے سے این پی کے سربراس ونیار بلی نے خطاب کرنا تھا یوں تو دہشتگردی کے وبال نے پورے پاکستان کو گھیر رکھا ہے مگر خیبر پخونخواہ میں پاکستان یہ جنگ براہ راست لڑ رہا ہے اس لیے وہاں کی پولیس نے اس جنگ میں لا زوال قربانیہ دی ہیں کسی بھی درشتگردانہ کاروائی کے بعد خیبر پخونخواہ پولیس نے ایک بھی پوسٹ کو زیادہ دیر کے لیے خالی نہیں رہنے دیا خیبر پخونخواہ کے سپاہیوں نے اپنے افسروں اور جوانوں کے دو سو پرپن جنازے اٹھائے مگر حوصلے کو دفن نہیں ہونے دیا سی سی پیو پشاور صفت اللہ غیور شہید کسے ہی آپ نہیں ان کی بہادری کو کون فراموش کر سکتا ہے این پی کی حکومت کے وزیر اطلاعات میاں افتقار حسین نے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا یہ شاید وہ واحد جماعت ہے جس پر دوہزار آٹھ سے لے کر اب تک دس خودکش حملے ہو چکے ہیں جن میں ان کے ستائیس کارکن شہید ہو چکے ہیں اسمندیار والی کہتے ہیں کہ درشدگرد ہمیں اندھیروں کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں جبکہ ہم روشنیوں کی طرف محوث سفر ہیں یہ جذبہ گناہ قدر مگر رفتیں عمل سے ملا کرتی ہیں کب تک ہم یوں کٹ کٹ کر گرتے رہیں گے یہ کچھ طالبان کی رہائی اور کچھ کی قید کیا معاملہ ہے جو عالمی سطح پر کھیلا جا رہا ہے آج کے عملے کے بارے میں طالبان کہتے ہیں کہ یہ حملہ بیت اللہ محسود کے بتیجے کو پولیس مقابلے میں ہلاک کرنے کا انتقام تھا سوال یہ ہے کہ اس طرح کے اور کتنے انتقام ہم سے لیے جانا باقی ہیں پولیس کی قربانی اور این پی کا حوصلہ قابل تعریف ہے لیکن استعدار میں اضافے کی حکمت عملی بھی بقت تقاضہ ہے کیا اس طرف ہم دھیان دے رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے خیبر پختونخواہ کے سینئر وزیر جناب بشیر بلور ہمارے ساتھ ہیں پولیس کی صلاحیت میں انٹیلیجنس میں بڑی مہربانی اسامہ صاحب آپ نے بڑا اچھا question کیا جہاں تک آپ نے جو بات بتائی ہے کہ ہمارے تقریباً ستائیس لوگ شہید ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساڑھے چار سو ورکر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں صرف ایک بلاس پر ففٹی فائیو ہمارے ورکر ایک میٹنگ میں شہید کیے گئے ہیں ہمارے دو ایم پی اے شہید کیے گئے ہیں میں افتخار کے بیٹے کا آپ نے کہا وہ شہید ہوئے ہیں اور ہمارے ایک ایسا بھی ہوا کہ ہمارے سوات میں ایک بندے کو نکالا ہمارے ایم پی اے ظلفکار نام ہے اس کے باپ اور دو بھائیوں کو نکالا باہر اور باپ کو کہا کہ تمہیں کون سا بیٹا زیادہ پسند ہے ایک کی شادی ہوئی تھی ایک کی شادی ہونے والی تھی تو اس نے کہا مجھے چھوٹا پسند ہے تاکہ بڑا بچ جائے پہلے چھوٹے کو مارا پھر بڑے کو مارا پھر اس کو باپ کو مارا اور پر ان کے گھر کو لوٹا یہاں تک ہمارے ساتھ ظلم ہوا اور اس کے باوجود ہم نے سٹینڈ لیا اور مجھ پہ جاتی طور پر چار حملے ہوئے اور آج کا جو آپ نے بتایا کب تک ہم لڑیں گے ہم جب کینسر بدن پر لگ جائے تو میرا ایمان ہے کہ جب تک کو جگہ کاٹی نہ جائے وہ بدن جائے وہ محفوظ نہیں رہتا یہ ہمارے ملک کے لئے ہماری عوام کے لئے ہمارے بچوں کے فیوچر کے لئے ہماری بچوں کے فیوچر کے لئے ایک کینسر ہے اس کے خلاف ہم نے جنگ دو جائد کرنی ہے اور ہماری پولیس ہماری فوج ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اللہ کے فضل سے اتنی اہمیہ کم کام کر رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھا مورم میں ہم نے تقریباً بارہ سو کلو ایکسپلوسیف پکڑا اس طرح ہم نے دو خودکش حملے حملہ آور سمیت اپنے جیکٹوں کے پکڑے بہت سے ہم نے ایسے ایسے کام کی ہیں جو ہم لوگ پکڑے ہیں مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ان کو کہیں سے اتنی سپورٹ حاصل ہے کہ ہماری جو آرمی ہے وہ پاکستان کی چھٹی بڑی آرمی ہے ہمارے پاس وسائل جو ہیں آرمی کے پاس وہ پاکستان دنیا میں چھٹی تر چھٹے نمبر پہ اسلا ہمارے پاس مرکز کے باوجود ہاتھ سال ہو گئے ہم ان سے لڑ رہے ہیں ان کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ہاتھ کو روکنا پڑے گا وہ ہاتھ ہمیں نظر نہیں آ رہا گیا جس کو ہم روکیں کس طرح نظر آئے گا اسی لئے انٹیلینز ضروری ہے فون کر کے ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں ای میلز کی جاتی ہیں کیا ان تک کونچنا اتنا ہی مشکل کام ہے میں آپ کو یہ بتاؤں بدقسمت یہ ہے کہ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں دیکھیں اب ملالے یوسف علی کا قصور کیا تھا ایک مشنوم بچی جس پہ ہم تو یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں اس نے وہاں پہ سواد میں بیٹھ کر جاؤں اس کے گھر کے پاس لوگوں کو زباہ کیا جاتا تھا اس نے گل مکعی کے نام پہ اپنے یہ انٹرنیٹ پہ دنیا کو کہا کہ ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم بھی ترکیافتہ کوم بننا چاہتے ہیں اس کو فائر کیا گیا اور میں جب اس وقت اس کو لے کر آئے ہاسپیٹرل تو پشار میں ہاسپیٹرل میں موجود تھا سی ایم ایش میں اور اس کے یہ رائٹ ہینڈ پہ اس کو گولی لگی تھی سر پہ اور اس کی سکل اور اس کا برین ڈیمج کرتی ہوئی اس کی کمر پہ گولی پھنس گئی تھی جب میں گیا تو اتنی بہادر لڑکی تھی کہ اسے پوچھا ڈاکٹر نے کہ آنکھ کھولو اس نے آنکھ کھولی اس نے پاؤں ہلائے اور جب تھوڑے سی بھی تکلیف ہو تو آدمی ہل نہیں سکتا اس کے بھی وہ قبول کیونہوں نے وصلولہ نے کہا کہ میں نے بندے بھیجے ہیں احسان اللہ احسان کہتا ہے کہ میں نے مارا ہے اگر ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر نے کہا کہ انہیں یہ یہ اس نے نہیں کیا یہ تو ایسے ہے کہ انہوں نے خود کروایا ہے تاکہ وہ شمالی وزرستان پہ حملہ کریں افسوس کی بات یہ ہے کہ حملہ تو اس وقت ہوگا جب ہمارے پولٹیکل پولٹیکل لیڈرشپ جب آرمی لیڈرشپ بیٹھ کر اپنے مفادات کو دے کر جو ایکشن کرے گی کسی کا کسی کا سہارہ لینے کہ ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم اس کے لئے ملالے پہ فائر کروائیں تاکہ ہم حملہ کریں تو بدقسمتی ہے ہمارے لوگ متفق نہیں ہیں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں آج بھی مذاقرات کی باتیں کی جاتی ہیں مجھے بتائیں کہ جب خودکش حملہ آور پہنچ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اگرچہ پولیس نے شہریوں نے ان کا مقابلہ کیا مگر اس وقت مقصان کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان تک پھر کیسے پہنچیں گے جب آپریشن کی بات بھی ہم دیکھتے ہیں شروع ہوتی ہے تو روک دیا جاتا ہے یکسو ہی ہمیں نظر نہیں آتی کوئی کہیں بات کرتا ہے کوئی بات کرتا ہے یہ یہی میرا رونا یہی ہے میں بار بار یہی عرض کرتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کنفیوزن پیدا کرتے ہیں لوگوں میں ہم یہ کبھی کہتے ہیں یہ ہماری جنگ ہے کوئی کہتے ہیں ہماری جنگ نہیں ہے دیکھیں میں صرف یہ پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں ہماری جنگ نہیں ہے ہماری جنگ نہیں ہے تو میرے بچوں کو کیوں مار رہے ہیں ہماری جنگ نہیں ہے تو ہماری اسپطالوں میں کیوں بلاس کر رہے ہیں ہماری جنگ نہیں ہے تو ہمارے بازاروں میں کیوں بلاس کر رہے ہیں ہماری جنگ نہیں ہے تو ہمارے جنازوں میں کیوں بلاس کر رہے ہیں ہماری جنگ نہیں ہے تو ہماری مرچدوں میں کیوں بلاس کر رہے ہیں ہماری جنگ نہیں ہے تو میرے پانچ ہزار فوجیوں کو کیوں شہید کی ہے ہماری جنگ نہیں ہے تو میرے تیس ہزار سیویلین اور پولیس والوں کو کیوں شہید کی ہے ہماری جنگ ہے اور ہم نے اس جنگ لڑنی ہے جو میں آپ کی وسادت سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ یہ نہیں درتے ہیں ان سے کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو تو یہ لوگوں میں کنفیجن پیدا نہ کریں یہ ہماری جنگ ہے ہم نے لڑنی ہے اور انشاءاللہ ان سے ہم نے چھٹکارہ حاصل کرنے امید کرتے ہیں کہ اس سے دادکار بھی بڑھائی جائے گی اور جس طرح قربانیاں اب تک دی گئی ہیں یہ رائے گاں نہیں جائیں گی مشیر بلور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ایک اور سٹوری ہماری یہ ہے کہ کراچی میں صرف امن و امان کا مسئلہ ہی نہیں ہے گوڈ ٹرانسپورٹرز بھی احتجاج کر رہے ہیں اور حکومت لگتا ہے کہ جیسے سو رہی ہے بے خبر ہے کرون ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے کون ذمہ دار ہے کب تک یہ ہوتا رہے گا اسی بارے میں بات ہوگی تو ایک کے بعد وزیر تجارت کو یقیناً خبر نہیں ہوگی کہ کنو کے تین سو کنٹینر کی سپلائر ملک سے باہر نہیں بھیجی جا سکی وزیر تجارت یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ ایپٹما یعنی آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز اسوسییشن کو گزشتہ نو دنوں میں ساٹھ کروڑ ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور وزیر تجارت سے یہ بھی گزارش ہے کہ چاہے وہ خودحال مست رہے مگر اپنے ایک ماتحت ادارے ٹریڈ ڈیویلپنٹ آثالٹی کو خواب خرگوچ سے ہی جگہ دیں وہ ایپٹما کی کسی خط و کتابت کا جواب نہیں دے رہی وزیر تجارت اس سے بھی بے خبر ہوں گے کہ سرگودہ کا کنو پاکستان کی معیشت کا ایک اہم انصر ہے اور یہ کنو سرگودہ کے باغات میں درختوں پر ہی سڑ رہا ہے ٹرانسپورٹیشن کس کی ذمہ داری ہے یہ کسی کو معلوم ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ پاکستان کے ٹرانسپورٹرز ہرتال پر ہیں اور کھیت سے باگ تک کارخانے سے منڈی تک مال برداری تاتل کا شکار ہے بلکہ گل سڑ رہی ہے ٹرانسپورٹروں کے مسائل کیا ہیں وہ ہرتال پر کیوں ہیں اور ان کی یہ ہرتال ہم کو کتنے میں پڑے گی یعنی کتنا نقصان ہوگا یہی جاننے کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ہیں غلام یاسین صاحب یونائیٹڈ گوڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے چیر میں نے غلام یاسین صاحب بہت شکریہ مجھے بتائیں آخر آپ کے مطالبات ہیں کیا اتنے دنوں سے آپ ہرتال پر کیوں سر آج ہماری ہرتال کو نوہ روز ہو گیا ہم نے یہ ہرتال موٹر وے اور این ایچ اے کے مظالم سے تنگ آ کر ہم نے یہ ہرتال کی کال دی تھی اس سے پہلے ہم نے ایک پریس کانفرنس میں تمام میڈیا کے دوستوں کو جتنے بھی ہماری ایشوز تھے اس پر مکمل بریفنگ دیتے ہوئے ہم نے پریس کانفرنس میں تمام چیزیں ہم نے میڈیا کے سامنے رکھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں کسی بھی نہ گورنمنٹ کے کسی مشیر وزیر یا کسی نے بھی ہم سے رابطہ نہیں کیا اس کے بعد ہماری ہرتال چلتی گئی اور ہمارے دیگر جو ٹرانسپورٹ ایسوسییشنیں ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتی گئیں جیسے کہ کراچی لوکل جو ٹرانسپورٹر ہیں جو سومرہ سٹینڈ ہے کسٹم آؤس کے قریب ان لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ آج چوتھے دن ہو گئے ان کو بھی ہمارے ساتھ ہرتال میں شامل ہیں اس کے علاوہ مزید جو ملک بر سے ہماری ٹرانسپورٹ تنظیمیں ہیں وہ تمام ہمارے تقریباً جتنی بھی ہماری ٹرانسپورٹ تنظیمیں ہیں ہماری جو شکایات ہیں وہ ایک ہی ہیں حتم تحفظ گاڑیاں لوٹ لی جاتی ہیں گاڑیوں پر فیرنگ بھی ہوتی ہے جس میں بہت سے ڈرائیور اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اگر جو زخمی ہوتے ہیں تو ساری عمر کے لیے آپائج ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہماری این ایچ اے جو اس وقت نیشنل آئی وے کو موٹر وے کا درجہ دیا ہوا ہے انہوں نے ہمیں موٹر وے کی سہولیات میسر نہیں مگر ہم پر جو قانون لاغو کیا ہوا ہے انہوں نے وہ موٹر وے کا کیا ہوا ہے بہتر بہتر گھنٹے ہماری گاڑیوں کو روک دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ڈمپر لوڈر منگا کے اس مال کو شفٹ کیا جاتا ہے اور مووی بنتی ہے اس کی اس کے بعد جب مووی بن چکی ہوتی ہے تو اسی مال کو دوبارہ اسی ٹریلر پر لات کر اس کو اجازت دی جاتی ہے اور دس سے پندرہ ہزار پر جرمانہ بھی کیا جاتا ہے اس کو اچھا اس کے علاوہ جو ہماری یہ لوکل گوڈ ٹرانسپورٹ کی جو ہماری شکایات ہیں وہ یہ ہیں کہ محرم الارام ہو یا کوئی بھی تیوار ہو ہماری گاڑیوں کو زبردستی روگ لیا جاتا ہے بیگار کے طور پر اور وہ اس پر کنٹینر ہوتے ہیں دیکھیں آپ کے تمام مسائل اپنی جگہ عدم تحفظ پورے ملک میں ہم نعمان کی صورتحال خراب ہے لیکن ٹول پلازا جا کر توڑنا اس طرح سے آپ گوڈز نہیں پہنچا رہے اپنے ہی مزدوروں کا نقصان ہو رہا ہے کروڑوں ڈالر کا اسی ملک کا نقصان ہو رہا ہے انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا سر اس اسامہ بھائی اس میں نقصان ہمارا بھی ہے آج نو روز ہو چکے ہیں ہماری ٹرانسپورٹ رکھی ہوئی ہے ہماری بھی روٹی روزی کا سوال ہے آخر ہم کیوں اس ارطال پر مجبور ہو گئے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد کی مزداک ہے کیوں کہ ہمیں کوئی بھی تحفظ نہیں ہے ٹرانسپورٹر کو نہ پولیس سے کوئی تحفظ میسر ہے نہ ہمیں جو قانون نافذ کرنے والے ان سے ہمیں کوئی تحفظ مل رہا ہے لہٰذا تنگ ہو کر ہم یہ آج ہرطال پر مجبور ہوئے ہیں آج نوہ روز گزر چکا یہ تو تمام پاکستانیوں کا مسئلہ ہے اگر اس طرح ہر کوئی ہرطال کرے گا تو پھر نظام کیسے چلے گا تو آپ ہمیں بتائیں پھر ہم کیا کریں آپ نے ابھی تک مذاکرات کسی سے کیے کوئی آیا آپ کے پاس حکومت کی جانب سے کیا ہوا سر ہم تو رات تک رہے ہیں کہ کوئی آیا ہم سے مذاکرات کرے مگر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج نوہ روز میں ہماری رہتال داخل ہو گئی اور کسی نے بھی ذیمت تک گوارہ نہیں کی آج جو ہم گئے تھے کٹھور پر درنا ہمارا پورامن درنا تھا ہم نے کوئی اس طرح کی پلاننگ ہماری نہیں تھی کہ ہم وہاں پر جا کر توڑ پوڑ کریں گے بلکہ یہاں تک کہ ہم نے ہاکس بیٹ ٹرک سٹینڈ ہے اس سے جب ہماری یہ ریلی نکلی اور جب وہ کٹھور تک پہنچی راستے میں ہم نے کوئی توڑ پوڑ نہیں کی ہم درنا دے کر بیٹھے تھے میڈیا کے دوست ہم سے انٹریویو لے رہے تھے پیچھے کسی نے ہمیں بتایا کہ وہاں پر موٹرویہ کی دو گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی ہے دیکھیں شر پسند ننافر شامل ہوئے تھے اس میں وہ ہمارے لوگ نہیں تھے ہم نے بار بار انتظامیہ کے بھی لوگوں سے یہ درخواست کی تھی کہ یہ جو کوئی بھی کر رہے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہیں آخر آپ یہ سوچیں موٹرویہ کی گاڑی ہمیں کیا کر رہی تھی جب ہماری جو اس ٹرائک ہے وہی موٹرویہ اور انیچے کے لیے ہم احتجاج کرنے نکلے تھے تو وہ آخر کیوں وہاں پر آئے اچھا آپ ٹوکن ہر تال بھی تو کر سکتے ہیں اس طرح سے بلکل بند کر دینا اب برامدات نہیں جا رہی جس طرح میں نے بات کی کہ جو چیزیں گل سڑ رہی ہیں اس کا نقصان کون پورا کرے گا اپٹیما کو بھی نقصان ہو رہا ہے برامدات نہیں جا رہی مزدوروں کا نقصان ہو رہا ہے دیکھیں نقصان ہمارا بھی ہو رہا ہے اس کے لیے ہم اسی لیے ہم نے احتجاج کی کال دی تھی کہ آئیں ہم سے کوئی بات کریں ہم نے آج درنا ہی اسی لیے دیا تھا مگر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کسی کو بھی ہمارے مسائل پر توجہ نہیں ہمیں دکھ ہے کہ جو مال گھرد سڑ رہا ہے ہمارا ہی ملک کا نقصان ہے مگر ہمارا بھی تو نقصان ہو رہا ہے ہم سے بھی تو کوئی آ کے بات کریں ابھی تک کسی نے بات نہیں کی حکومت کی طرف تو ہم توجہ کوشش کر رہے ہیں اس طرف توجہ دے لیکن مجھے بتائیں اگر یہی معاملہ رہتا ہے آپ اسی طرح ہرتال کرتے چلے جائیں گے سر دیکھیں میری بات سنیں ہمارے جی ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو تقریباً پندرہ سو گاڑیاں جلی تھی ان کا معافضہ وہ اپروول ہو چکا مگر آج تک پانچ سال گزر گیا ابھی تک وہ ریلیز نہیں ہوا اس کے علاوہ ہماری جو لوکل ٹرانسپورٹ ہیں ناظرن بھائی جو مائی کلاچی روڈ ہے اس کو بند کیا گیا ہے اب وہ ٹرانسپورٹ کہاں سے جائے گی جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے جن لوگوں کا یہ سامان ہے جن لوگوں کا مجھے بتائیں جن لوگوں کا یہ وہ کہاں سے جائے گی جی غلام یاسین صاحب مجھے بتائیں جن لوگوں کا یہ سامان ہے ان کا کیا قصور ہے وہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں سر ان کا کوئی قصور نہیں ہمارا بھی کوئی قصور ہمارا کیا قصور ہے آخر ہم ہرتال پہ آئی نوہ روز ہو گیا ہے نہ ہم کوئی کردہ ماف کرا رہے ہیں نہ ہم ان سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جی آپ دیزل کے ریٹ کم کرتو ہمارے چھوٹے چھوٹے ایشیوز ہیں اور بالکل جائز ایشیوز ہیں مگر اس پر کوئی آکم سے بات تو کرے اچھا اور جب تک کوئی بات نہیں کرتا آپ ارتال کرتے چلے جائیں گے جی بالکل ہماری ارتال جاری رہے گی آج بھی چند میڈیا میں یہ افواہ چلی کہ ارتال ختم ہو گئی ہے ہم نے کوئی ارتال ختم نہیں کی جب تک ہمارے مطالبات نہیں سنے جائیں گے ہم ارتال پر ہم رہیں گے ارتال پر اچھا ابھی تک آپ نے کیا کوششیں کی ہیں کس سے ملنے کی کوشش کی کس کس کے پاس آپ گئے سر ہم نے وزیر ٹرانسپورٹ کو بھی اس سلسلے میں شکایت دی تھی کہ دیکھیں ہمارے گاڑیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمیں این اے چے والے بہتر بہتر گھنٹے ہماری گاڑیوں کو ڈیلین کرتے ہیں اور اس کو پندرہ سے بیس ہزار روپیر کی چالان کرتے ہیں اور اس کو پرچی تک نہیں دیتے انہوں نے ہمیں یقین دیانی کرائی تھی کہ جی بلکل میں اس سلسلے میں بات کروں گا آئی جی موٹر ویسے ہماری خود میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے ہمیں یہ یقین دیانی کرائی تھی کہ انشاءاللہ مورم العرام کے بعد میں کراچی آؤں گا اور آپ کی جتنی بھی ایسوسییشنس ہیں ان سے میں میٹنگ کر کے آپ لوگ یہ مسائل کو سنوں گا مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ مورم العرام بھی گزر گیا مگر ان کو آج تک زہمت نہیں کیوں نہ نہیں کی امید کرتے ہیں حکومت اس طرف توجہ دے گی آپ بھی اپنے روئی میں کوئی نرمی لائیں گے تاکہ یہ جو کرونو ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا یہ نہ ہو غلام یاسین صاحب بہت بہت چھپی آپ کا مسائل امن و امان کے ہوں دہشت گردی کے ہوں یا پھر مہنگائی کے حل ہو سکتے ہیں ضرورت ہے حکمرانوں کی جانب سے نیک نیتی کی محمد اسام اقاضی کو پاکستانیوں میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ